الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علاما لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر بالقرآن من يخاف وعید ان انس بن مالک نزی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثم من اصل الایمان الکف امن لا الہ الا اللہ لا تکفره بزم ولا تخرجه من الاسلام بعمل والجهاد مازن ما بعثنی اللہ الہ ان یقاتل آخر هازه الامت الدجال لا يخزله جور جائر ولا ادل عادل والایمان بالاقدار رواه الامام الہمام ابو داوود فی سننهی صدق اللہ الازیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریب ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز دوستو آج پنج مارچ جھلک دی ہوئی جوانی دیکھ کہ میں کوئی کچھ حوصلہ ملے کہ میں گاہل کر کے نا حقیقت ورنہ میں تو بھائی نعیم اللہ کو آکھا اللہ پاک تاکو مدینہ نوے تینش ہو دے اللہ حال شال کوئی نہیں راتی بارہ مجھے تقریران تھی یہ بچلا مولی عبدالکدوس نے بڑی ٹھیک گاہل کی تھی بندے تھے آپڑے بارہ مجھے بارہ نہیں پاؤنے بارہ سوا بارہ ساڑھے بارہ مجھے پہنے بہرحال تو سادرات تھوڑی جیدی مزید اپنی اکھ دے ہو تو جوانی گھننا ہو تو کھل دی شکل نال میں کوئی دیکھو تو میں انشاءاللہ تو انا بیلہ زائیہ نہ تھی منڈے سے انشاءاللہ انشاءاللہ مینا انوانے اصلاح معاشرہ ان اصلاح معاشرہ کیڑی بلا ہے انہیں بارے میں تو کوئی کچھ گالیاں سمجھے سا اصلاح آدن کا ترٹیو اشائے کو ٹھیک کرنا تو معاشرہ آدن یہ تھا کم از کم ڈاہ بندے رامن معاشرہ عشرہ تو نکلے اشرا ڈاہ کو آدن مجید تھا ڈاہ بندے آدن رامن اٹھن بامن آمن منجن سمن معاملات ہومن او یکے کٹھے تھی کہ کیم رامن او غلط کم کو ٹھیک اکو آدن اصلاح معاشرہ ہون تسا دے اصلاح آخری نبی دے امتی ہیں اصلاح کلمہ پڑھے اسا دے ہوتے شریعت دے اسلام شریعت دے ایمان دے اسلام دے احکام لا گوئے دنیا زندگی گزارنی ہے ان دے بات اللہ صحیح کو جان جانے آفرین حوالے کرنی ہے وال اللہ پاک اسا دے نلتا ہے فرماونا ہے جو اسا دے عمل قبولن یا کوئی نہیں بدعا ایک کرنے چاہے دیے بھی اللہ اسا دے عمال قبول فرما کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اصلاح امتی ہیں دے اصلاح معاشرہ جیرے غلطیاں انہا میں او غلطیاں انہا سیساں تے انہا دے علاج انہا سیساں آج معاشرہ سارے اگر وڑی غلطی یہ ہے جو اسا بے کو حق دے وانے چھوڑ لیتے ہیں حق ماران شروع کر لیتے ہیں اللہ دے حق کی ماری کرنے ہیں نبی دے حق کی ماری کرنے ہیں صحابہ دے حق کی ماری کرنے ہیں اہلِ بیت دے حق بھی غافل ہیں پیو مائے دے حق غافل ہیں اللہ دا کیڑا حق ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نو دی حدیث ہے وعدن اللہ دے رسول دلال میں ڈاچیت بیٹھا آپ اللہ دے رسول نے میں تو پچھا معاذ بچلا جاننے اللہ دا بندیاں دا کیڑا حق ہے تے بندیاں دا اللہ تے کیڑا حق ہے میں کہا جی اللہ تے اللہ دے رسول بہتر جان دے تے اللہ پاک دے نبی فرمایا ہے بندیاں دا اے حق ہے بے اللہ کو کلہ منن تے اسے دی عبادت کرن بے کو شریک نہ کرن یعنی شرک اختیار نہ کرن توحید منن یہ بندیاں دے ہوتے اللہ دا حق ہے تے اللہ دے ہوتے بندیاں دا حق جی رہے او تفضل انے کوئی لازمی تے کوئی نہیں فرمایا او اے ہے کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نے لے وے جنت داخل کرن سبحان اللہ آج ایسا اللہ دے نال ان دا حق ادا کرو تگہل ٹھیک ہو ویا اسے دے عبادات موک گین ایسا اللہ نال عبادات کونہ کھڑوتے اللہ اسے کو توفیق عطا فرماوے عبادت نماز دنائے ادھی دنیا کل زیادے لوگ نماز چھوڑی کھڑوتن عبادت زکاة دنائے معاشرہ زکاة تو منکرتیا کھڑوتے عبادت عشر دنائے آج مارکے کو عشر پتہ ہی کوئی بھی کہہ دیتے نہیں بھی دا خرچہ بھی چکڑی دے کہ کوئی نہیں کڑی دا او جی میں مرزی آوے عشر دے او تے پوری لیند دن شروع کھڑی ہے عبادت روزے دنائے روزہ ادھے بندے چھوڑی کھڑتے ہیں پیو تے مادس دے اے چنگی عبادت ساری کبولے عبادت دا مانے پیو فوت تیوے تا بھیڑ کو بھی حصہ دے ہو برا کو بھی دے ہو اے بھیڑ کو لسہ مار کے بوجیج چھوٹے براوان دا حصہ کھا ونجو یتیمہ مسکینہ دے سیاں تے ساپ بڑھ کے بے ونجو اے چنگی عبادت دے عبادت دا مانے آپڑے پڑوسی دے گوانڈی دے حقوق دا خیال کرو اسا پڑوسی کلو دیوار ڈنگی کی تی کھڑے ہیں کندھی این نہیں این رکھو جا مشترکہ حق کھا گئے ہیں اے چنگی ساری عبادت دے عبادت دا مانا اے ہے کہ اسا آپڑے استاز کو حق لے ہو علماء کو حق لے ہو آپڑے بالا کو دین پڑھو اے سارے کامی ساری مک مک گین کئی شئے کوئی نہیں این دی اسلاح دی لوڑے ایکو ادن اسلاح معاشرہ ہون اللہ دا حق اللہ نے شرک کوئی نہیں کرنا میرے دوستو یاد رکھو رب العزت دےنا شرک دا معاملہ نہ کرے کیوں یہ میں ایک توجہ دیوارن میں سے تو کہیں دا کوئی بندہ بیمار تھی تو شرکیہ تجلی کھا پیا ترائے کم کرنے چاہیے دیں سارے ہیں تو پہلے اللہ دے پاسے متوجہ تیمنا چاہیے دیں میں دا اللہ این تکلیف کو تو ٹال دے نمبر ڈو صدقہ دیمنا چاہیے دیں صدقہ بلائیاں کو ٹال دیں دیں نمبر ترائے علاج کرنا چاہیے دیں اج ساری امت دی گنگا اپوٹھی تھے ہی کھڑوتی ہے بندہ بیمار تھی وے اللہ دے پاسے متوجہ بھول گیا صدقہ رول گیا اللہ بھمیں نیا دے پہلے اللہ کو یاد کرو اللہ سہیاں این بیماری کو میں نے کل ہٹا دے میرے والد کو لوں میرے والدہ کو لوں میرے بچیاں کو لوں این بیماری کو ہٹا پہلے متوجہ تھی وہ ول صدقہ دے ہو ول اندھے بعد ایک بندہ میں کو آکھن لگا مولی صاحب ادھی رات لے ما بیمار تھے یہ رات دے دو وجدے پہن اللہ دے پاسے متوجہ تھی وہاں ماں ڈھیڑ دے پچھو رون دی پہ یہ آئے آئے دردے میں کوئی ڈاکٹر دو گن ونج ہن میں نفلی پڑا ہن میں وضو کر کے مسلطے کڑو ماں اچھا وہ دو جے نمبر تے صدقہ ادھی رات لے فقیر شودہ ستا پیا ہوزی کتھو فقیر کو لبھا وانتے ہاں بھئی چار روپے گھنچا میری ماں بشکی وجہ وال ویسا تا ڈاکٹر دو چنگی تو سا مولوی پٹی پڑھائی کھڑو تے ہوئے میں کہا جی پوتر پٹی تیرے اکھیاں تے بدھی کھڑی ہے مولوی تو آل سونی وی مطلب ہی پوچھے آ اللہ دے پاسے متوجہ تھی ون دے صرف اے مطلب نہیں میں وضو کرتے مسلح تروڑاں کھڑو تھی اللہ دے پاسے متوجہ تھی ون دے مطلب ہے یہ میں بیماری پتہ لگی ہے تیرہ دلہ کے اللہ تو سیعت دے اے توجہ تھی گئی نمبر دو صدقہ ڈیو نے فوراں ڈیک کوئی سامنے ہے تو ڈیو کوئی نہیں آپڑے بوجھے دے بیچ پیہ ہوئے آپڑے کھیسے دے بیچ رکھے ہوئے پیسے آپڑے دماغنل حساب اللہ چا میں ڈو ہزار پیئے تیرہ سو فقیر دا تھی گیا جیڑے ویلے فقیر ملی بھا میں آج تے بھا میں کل بھا میں کلت توں ملی ان کو وانتے توں ڈے دے اندھے بعد فوراں اممہ کو چاہتے گھنویں نیت کارچانا اچھا یہ تے سوکھا کھا میں میں کہ پوتر دین مہو سوکھ ہے ایسا لوگ ہی کوئی اوکھا کی تھی کھڑے ہیں ایسا سمجھے نہیں تا یہ اللہ دا حق ہے اللہ دے حق کھو نہیں یاد رکھو جیلے بنا اللہ دا حق کھان دے رب العزت دا صبر ہے اللہ پاک دا تحمل ہے اللہ پاک نے رحمت کی تھی ہوئی ہے لیکن علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے نجا اس کے تحمل پہ کہ بھی ڈب ہے گریفت اس کی ڈر اس کی دیرگیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا اونگا حل تو ڈرو جو قناہ کوئی مسئلہ بڑھ نہ بنیے میرے دوستو اللہ کو اللہ دا حق دے ہو نمبر ڈو پیغمبر دی ذات دے صلیت حق کے نبی دی ذات دے حق کے نبی کو اللہ پاک نے جتنا رتبہ درجہ مرتبہ ڈتے او منو او کو اپنے دماغ جبھلو امت دیوی سارے تو وڈا امت دا نبیوں دا بعد از خدا بزرگ توی کسا مختصر نبی دی احکام منو نبی دی آکھیان تے عمل کرو نبی جینا تو منہ کی تا انتو رکو بنو اپنی طبیعتاں کو نہ دیکھو نبی دی شریعت کو دیکھو اسا طبیعت اگو چاہی کھڑے ہیں شریعت کانڑ دے پچھو بھوکے ہی کھڑے ہیں نا بابا میری غمی ہووے میری خوشی ہووے میری شادی ہووے اسارا نکاح ہووے اسارا جنازہ ہووے کوجوی ہووے پہلے بندہ پوچھے اسا کو اسارے نبی آکھا کے ہے منہ کے شتو کی تے اے نبوت دا حق کے اسارے چھوڑنا چاہیے دے اجھے دیکھو حضور پاک علیہ السلام دے دورج مسیطاں تھوڑیاں ہون مسیطاں زیادیاں مسلمان تھوڑیاں ہون مسلمان زیاداں مدرسے تھوڑیاں ہون مدرسے زیاداں ایڈی طاقتور مسلمان مادی لیازت ہوں میں لے کوئی نہیں آئی جتنا ہونے ہیں لیکن اج کام سارا پھٹھے اج مسیطاں زیادیاں نمازی گھٹن مدرسے زیادن دیندار گھٹن مسلمان زیادن حق کا لے گھٹن اے کی مسئلہ ہے نراز نہ تھی وہ تمہیں ایک مثال لے وہاں بھی اگیا ہی چکوڑتے راندھا مطرہ بھیڈا چکوڑا گے گھٹے جو پھتے بھیڑی مطر بھائی ہے چا ایمان دے اگیا سا ڈاؤن تھے کھڑوتے ہیں ایمان دے پتہ نہیں کتھ تھا گیا کھڑوتے ہیں جو نالوں عیسیٰ کو میڈیا آگئی ہے اے فیشن آگئین اے موبیل آگئین اے رب پیغمبر دا حق کے سورت حشر آیت نمبر ست تیچ اللہ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ نبی جے شریطیوں کو گھن گلو اے عیسیٰ کبوتی وجہ ہوں تے وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ جیری شیئے کو اللہ دے رسول روکا ہوں تا روکو وجہو آپ پڑی طبیعت نہیں دیکھنی بھی میری طبیعت منے دیا تا ٹھیک ہے تنی منے دی تا نا بابا نا یاد رکھو اے پیغمبر الاسلام دا امت تا حق کے ہوں دا آکھا مننا مجھے اور ایک گال میں تو کوئی مزید سمجھے نا سورت نس آیت نمبر چونسٹھ رب العزت فرمیدن میں نبی بھیجیں دا کیوں ہاں فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِعْزْنِ اللَّهِ میں نبی کو بھیجا صرف این وجہ توئے کہ اللہ دا حقہ میں ہوں دا آکھا منو اتباع کرو اتباع پتے طبیعہ تو نکلا طبیعہ آدھن وچھے کو اے نکہ وچھا ہوں دے نا جاکو پر نخلے گابہ آدھے بے تو ساں ایمین ہاں آدھن بے گابہ آل وہاں میں آتا نانا کو کون پوچھے یا ایک سناؤو یا مطمق خیال ہے ایسا ایک وچھا آدھے اے جلا گابہ ہوں دے نکہ میں بچوں مچوں گڑھا دی ہاں ایک وآدھن طبیعہ آر بیج کیوں اے اپڑی ماجری ہوں دی ہے نا گاہ اندھے پیر تے پیر رکھ کے پیچھو ٹر دا وہاں دے اتباع ایک وآدھن جی میں گابہ نید ہے اما کتہ ویندی پہیے اے نینے دا کیوں ویندی پہیے تو سن شریعت دے مسلح دے پیچھو ٹر رو اے ندھے کو شریعت کیوں گی دی ویندی ہے اے دے کو شریعت کس وزتے کے دی ویندی ہے کتہ کے دی ویندی ہے کی میں کے دی ویندی ہے اے مسلح دے اے ساری اتباع ختم ہے کہیں کو شریعت دا مسلح دے اوڈا دفعہ پوچھتی اچھا سبیویں ایتا نموہ مثلا سوڑا سے میں اولیوار ایک بندے کو اکیہ ہوئے آپڑی اکل دے تو ماتم کرنا چاہیے دیتا ہے کملے تو یملے کو اوہ خدا دا بندہ مولی کو مسلح گھڑے دے بیٹھیں میں پنسلی میں شاپنا رج گھاتے تھے گیڑتے گیڑی گیڑتے گیڑی ہاں ہوں نوی پنسل نکلے ہیے اصلا آپ ہوں مسلح بڑے دے بیٹھیں اوہ اللہ دا بندہ تیدے سامنے نوی کا حال پہنچی ہے تو تاکہ کو نموہ لگ دے مسلح نموہ نہیں تو آپڑی اکل تے ماتم کریاں ہائے میں اے جیاں بھی سہتا ہاں جو میں کو آج تک ہی مسلح دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا الٹا مولوی دی کی چیز فیٹ تھی ویسی نموہ مسلح نو سہی پہلے تے نہیں سونا اوہ جو پہل میں تو آرے تو پوچھا جرمنی دا ایک شہر ہے اندھا نائے بون تسا بون لٹھے ہائے ہون جو تسا بون ون کے دیکھو تسا کیا اکسو ہے نموہ شہر ہے ہون ترکی دا ایک شہر دا نائے قونیا امام جلال الدین رومی رحمت اللہ رضی ہوتا قبر ہون جو ایک بندہ قونیا نجان دا ہوئے وہ ران دا ہوئے تھے کچھی پکی تھے وقت اوہ کونیا آج بڑھے وال ایک کچھی پکی دا حال ہے میرے نال ساتھین ہونے میں مولا با سیب کو کبھی کچھی پکی پرگرام ہے وہ بچلا میں کوئی دا ہے اچھا 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 پکا تھی کیا ہے پرگرام ہوتا میں کیوں اگر میں تھی سمجھے حالی میں کچھا پکا پکا پتے ویسو یا کوئی نہ ویسو ادھے بندیاں دے اے حال سلا تو ہون ایک بندے کو جو نموی پتہ لگے گا حال تو اوہ شای نموی نہیں ہوں دی اوہ کو پتہ نموی لگ دا ہے اوہ مولوی مسئلہ لسے تو مولوی دے گاٹے فٹ لتی گیا کرو وہی نمو مسئلہ لسے بلکہ آپڑے گاٹے بندہ فکت تھی ہوئے اے فٹے مو اے وی نہیں پتہ اچھا اے وی دین دا مسئلہ اے تاوہ پتہ لگ دے جلے لوگ مسئلہ پچھانا میں اج دوری لوگ مسئلہ پچھانا نہیں آدھے مسئلہ لسے آدھے مولی شب دو ویسن آپڑے دماغ جتے کر کے اے ایمے ہے وال آب احسن ہاں مولی صاحب وال مسئلہ جو ایمے ہے مولی صاحب ویسنے ایمے ہے تو نہیں ایک کئی ہے سارے محلج بلکل بزرگ آدمی ہیں وہ بزرگ تھی کی اکل تھا ہیمیں ادھا سورہ پورا ہی میں نے وہ آبے ٹھیک نہیں بار مولی شب مسئلہ لیتا میں کہا اوہ نانگ دلاتا آگئی میں کہا چاچا پوچھ کیا رہا مسئلہ ہے یہ جو اے گبرو گبرو سمجھے دے ہوئے دلہ گھوٹ گھوٹ ایک گھوٹ جو پاپاوے آپڑے اٹھے ہیمیں سیرہ اندھا نکاح تھیند ہے میں سوچا پی سیرہ جو گھوٹ پاپاوے نکاح کیوں نہ تھی میں کہا چاچا نکاح تھیند ہے نکاح تھیند ہے میں کہا سب تھیند ہے ہون سیرہ نہ پاوے ٹھیک ہے غلط گالے کوئی شریعت دا حکم کوئی نہیں لیکن پا جو بیٹھے مکالا ملی بیٹھے نکاح تھیند ہے توہ کے مولی شولی کوئی نہیں میں کہا چاچا کیوں خیر پیوڑاڑے کل سننے آنے ہیں سیرہ پاپاوز گھوٹ دا نکاح حتا توہ نمہ مزلہ آلے سے انہوں ایک سنگتی بیٹھے وہاں آکھ مارے وہاں کے من کی نہیں دا مزلہ نہیں دا بودھے گھر کر وانجتے وہاں جاکڑے بھئی مول بھی کوکھ نہیں بھی آندا میں کہا ہے وہاں کے دسلا کہ کوئی میں کوئی خارج پای بیٹھی ہے بھئی کوئی دسا جان ٹھوٹوے زی پونٹ سنن دا تا شو دا ادھا دو رہے میں کہا چاچا ہورتے تھی آگے میں کہا چاچا ہون میں کوئی سمجھ یہ تری گال دی ہاں ہاں اوہ گھوٹ سیرا پاپ آوے تو نکاشی کا کوئی نہیں تھی نا اے ایمان کو شابہ شووی ہون ٹھیک مسئلہ لیسے یہ سارے مارکد حال ہے میں حیران ہوں گال دوتے جو مولوی تو مسئلہ پچھو نہیں دس سنگ ہے اب پٹھا مسئلہ لاہور سارے استاذ سے بیٹھے ایک بندہ آوڑے وہ کہا نا اے مولی سے بیٹھے یہ جو بندہ مارکد یہ ایک کب پر ایچ عذاب چھیندہ ہے تا ایک قرآن ایچ کیتا لکھا بیا وہ خدا تکو حجتے نوے یہ فورا نور ساتھا بندے کو قرآن لکھا سارے استاذ جی کو اللہ پاک جزائے خیر نوے انہوں نے بڑے طریقے دیا کے وہ آکر نہ حدیث جو لکھا انہوں نے نہیں 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 حدیث تضیف تھی سکتی ہے قرآن نے جو لکھا جو عذاب تھی اور قرآن نے جو عذاب دیا آیا تھا تا اپنی جاتے ہن پہ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیتا انہوں نے کہا چاچا ایک گاہ اللہ سے پہ جو بندہ مار بن جا وہ فوراں کبر چون نویں دا بن جا وہاں کہا نہیں پہلے دو چار پانچ کام کریں دے وہاں کہا پہلے وہاں دھویں دے والو کو کفنیں دے والو انہوں نے جلیدہ پڑیں دے وہاں کہا ہاں والو کو کبر دفنیں دے وہاں کہا اچھا 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 دھواناں تے قرآن اچھ آیت لکھی پہ یہ بھی دھواؤ نہیں نہیں قرآن اچھا دھواناں تے ذکر تا کوئی نہیں وہاں کہا اچھا اچھا والو کفن پہ وہاں قرآن لکھا پہ ہے وہاں کہا نہیں نہیں کفن دے آیا دے کوئی نہیں اچھا اچھا جنازہ پڑا اللہ مغفیلہ حیلہ میتنے کئن سپارے چھے نہیں نہیں یہ جنازہ ہی قرآن شریف دے کوئی نہیں یہ حکم قرآن پیئے یہ بھی کوئی نہیں چار گالیاں کیوں منیوں نہیں پوتر قرآن کوئی نہیں لیکن چار حدیث ہی تہل گالتا ساتھ چاہوں دی حدیث ہی تہل حدیث ہی تہل استاج یہاں کہا چاچا خدا تاگو نیوے حج تے اید سا جلنے چار کم حدیث تو منی نہیں تے عذاب قبر حدیث تو منی دیتے کوکیڑی موت پوندیے اچھا 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 ٹھیک ٹھیک یہ بھی حدیث ہی تہل والا اندھے بعد سالے استاد نے آیت پڑی انا رجو رزو نالیہ غدو و مواشیہ میں اے قرآن کریم عذاب قبر دی آیات دے تے اے اغرقو فعود خلو نارہ ای آیات دے یو ثبت اللہ اللہ دی نام اچھا اچھا جلے قرآن ہی چاہن والتا ہے میں کوئی شروع آیتہ پڑھ کے کیوں نہیں سنے وہاں کے چاہتا میں ترے بخار دا علاج کی تے پہ مسئلہ صرف قرآن اللہ نہیں منی دا ما قرآن اللہ اوی منی دے تے حدیث اللہ اوی منی دے ان لوگ مسئلہ پچھانا دیں اللہ پہ میں مسئلہ پچھانا دیں میں کوئی ہی میں پتہ ہے ایک جاتے ایک بندہ میں دو آیا مولی صاحب میں ایک گال پچھنی ہی میں کہ جی پچھو میں صاحب اپنی زنانی نال غصہ تھی آئی میں لڑپی ہی میں ستے ہونوں گال بنے دی ہی نہیں با ماں ہے وال او کو آخری تا ہے او کو جی رہی عقید ہے ماں ہے کہو کی عقید ہے اس سے بھی لاتے میں جڑ جڑ کیا دیں طلاق ہی بھی تے ہون مولی دے گو با وہ آخری تا ہمنا وہ 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 کیسے ہو دے وہ لس نہ مارت نلسے سے با وال اون شو دے میں مار مارتے گڑ گڑتے ریڑ ریڑتے لسے بھی با او وہ ہی میں او کو طلاق آخم با تو ان تھی گئی اسی ماں ہے کہ چاچا طلاق تا تھی گئی ہے آخا جو آپی بھی قرآن لکھا پیا بیادی ہے اکدت النکاہ اجرا خاما دے اندھے حق اندھے حد دے وچ نکاہ دا اوگنڈ ہے ایک بھامیں بادرے وے تو بھامیں کھول دے وے ایک قرآن دے آیا تھے ان لوگ آپ کی تھی بیٹھیں جی رہی ساری چھٹ سیری نالتے ہیں کام کی تا انگو کیسے بچی نہیں نہیں پوتر اگراہ لے میں کہا کیسے میں اسے لے غسط طلاق دیتی ہے تو میں آگکہ چاچا نتی تا آپ بھی بھی ہون کا پڑوسی آگے تو تیر polarization کو طلاق نہیں نتی آپ بھی نتی تیو ہون بھامیں غسط نہیں نہیں پوتر غسط ج جب کوئی طلاق تھی اندھی ہے اوہو میں اگر ٹیک لی میں آگکہ اچھا غسط طلاق نہیں تھی نہیں نہیں غسط نہیں تھی میں آگکہ چاچا وال طلاق پیاری تھی دیئے آہ میری شونی تے بی بی زال آہ پاگل اکڑی تے لیماتا کو طلاق ایمیں ہوندے ہیں اکی جن نہیں میں کہا ول پیاری تا طلاق ہوندی کو نہیں طلاق تا ہوندی غصے اکل کو حت مارو خدا تا بندہ طلاقہ ہوندے غصے جن گالتا تین ٹھیک ہے ہوندے تا غصے جن بابا ٹھیک ہے جو اسی یعنی تو سا اندازہ لہو ایسا این ناج تے پہنچ چکے ایسا ایسا دین دہال منن نوستے امت کو ایوی کوئی نہیں پتا میں ایک گاہل ہوندی کی میں تے مسئلہ میں تو ایک گاہل رسا تو سا حیران تھی سو میں ممبر تے بہے کے جھوٹ نہ بولے تھا اللہ تے مدد چاوی ویسی اسا دیرہ اسمائل خان جک تحصیل اتھو دی تحصیل دے لوگ جمعت ہے عمرتے میں دے پین بی سب اینہ کو مسئلے دے سو او اسا مسئلے دے بیٹھے ہیں چاچا عمرتے احرام ایوی تے صفا مروہ ایوی تے تواف ایوی تے حجر اصفت ایوی تے ساری ترتیب والمدینہ پاک تی ترتیب ساری سون کے اچھا اچھا پتر والدہ سے ساڑھا رسا سے بھی ایک قاب شریف اچھے ایک کام ہے مدینہ دے عمرتے تعلق کونی وے مدینہ پاک صرف اللہ دے رسول کو سلام پیش کرن ونجی دے اللہ تُساہ سارے آنکو کھینے ونجی اللہ تُعاری برکت کو لسا کوئی مدینہ پاک حاضری مقبول عطا فرما مہینکہ عمرہ سارا مکیج تھی دا ہے تے مدینہ کوئی عمرہ تے حاج کوئی نہیں تھی دا اتا سونے کو سلام پیش کرنے دے کبر دے کھڑو کے اچھا 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 سونے دی کبر دا جرا اتے رنگے اکیڑھے مہینکہ جی ساوہ روزے اچھا 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 پتر اگاہ لے مہینکہ جلسو اچھا سارے گالیاں تے سکھائے وے اچھا ساوہ روزے حضور دی کبر اوہ بھی سکھا دی تا ہی اچھا کعبہ ہے کالا روزے جری اللہ دی کبر اتا سا کشے پڑھنی ہے مر ونجڑ دی گال ہے اچھا سفید ریش آدمی ہے یہ راکہ بچ ساوہ روزے جری حضور دی کبر اتا کالا روزے جری اللہ دی کبر اتا کڑا سلام پڑھ سا میں کوئی لسوہ اسد دین اچھا اتنا گیر گئے یہ جنال حالت تھے ہی کھڑی ہے علامہ اقبال اسی چیز کو آدھا ہے گمادی وہ میراس جو ہم نے اسلاف سے پائی تھی سرعیہ نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا ازائین نہ حجتے پہنچے کھڑے ہیں یہ عیسیٰ کو اصلاح معاشرہ اقبہ کے سمجھایا سے والو شہدہ تے اکل لگیے گا میں آپڑی تو گوگال لسائیں میں نے آپڑی اکھی نٹھی کرنا سنیں گا ساری تشکیل تھا ہی ہیک علاقہ صحیح والد ہے ہیک چک کچا ساتھ سے میں آپڑے چار مینے دی چلدہ پی آم مسجد گئے وہ لوگ اساہ کو پہلے تو مسید رامانن نے دے بس اللہ پاک انہا کو ہدایت دے والجی میں کی میں کر کے کوئی مٹھے تکھے تھی ہولے ڈٹھے رہے پہ ہون بھی سب جلو کھا کریں دے بے اساہ کے سب اسا کلمہ سکھیں دے تبلیغ اللہ دکھا ہمیں دے یوں کلمہ سکھا ہمارے ہون کلمہ سکھانے میں سے ٹورے ہیں میں آپ آپڑے اکھی دیگال لسے دا پہ ہیک بزرگ آدمی کو ملنے ہیں میں کوئے کہا چاچا اے جماعت ہے یہ مسجد دے چھے بارہ ساتھین ہر ساتھی آپڑی ترطیب تے بیٹھے تیرے توساں تے اساں کلمہ پڑھے تیرے ان کلمہ اللہ نے وعدہ کیتا سے اللہ پاکا تیرے آکھیں منے سوں تیرے نبی دے طریقے ہاتھیں چل سوں او کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ دے سوا کوئی معبود کونی تے حضور پاک الاسلام اللہ دے رسول اے کلمہ جڑا وعدہ کیتا سے اے اتھا حق حساب نہیں وڑا پوسی قیامہ دی میں ایمی تھا پہنچو نا او بزرگ میں کوئی ہاتھ پکڑ گیا دے بچڑا اے لفظی ہے ولا پڑھیں آنے جلے پڑھیں نہیں میں بڑا حیران تھی ہمیں لفظ آکھیں نہیں اس کلمہ نہیں سکتا ہنگو اندروں ڈار پہ گیا ہندو ایران دے ہندو کرار دے سیر تھیا کڑھو دے ہیں کلمہ پڑھیں دے واقعہ ماہ تو کوئی نہیں پڑھا آپ پڑھیں جول لے تو بڑھیں دار دار کے والا کلمہ پڑھیں میں کہا چاچا یہ عربیہ لے لاب میں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول پترہ ایک دعا وال پڑھیں میں جلے تری جیسے پڑھیں اونش ہو دے میں نے پیچھو آڑا آڑا کے کلمہ پڑھیں یہ میرے اکھیانی ٹھیک آہل ہے یہ میرے فرشتے ان تک گواہ ہیں میں نے عرب ان تک گواہ ہیں آڑا آڑا کے کلمہ پڑھو تھیا کس پوترہ میں کہا تھوڑا ولا پڑھو میں کہا یہ میں کوئی کچھا تھی یہ بہت ہے حضرت نانہ تھی ڈالہ تھی یا کھڑو تو بندہ میں ایسے ایسے واقعات تو اگر سامان سا حیران تھی بیسو گکدانی سالک دوست دی تشکیل تھے یہ آوران یہ مکران دا علاقہ بلوچستان دا انڈ ہے وہ سنگتی میں گوڑا سے پیا میں ایسا مسید دو گیا تھے وہاں انتے بسترے رکھے سے تھے لوگوں کو صدن واس دے ونجان تو پہلے بسترے کو جو آئے دیکھا اللہ پہمیں محراب دے ویج کتی سوئی پیئی وہ زمین دا غورہ نکلا پی ہوں دے کتی بال لیتی بھئی مسید دا اے حال ہے میں رائیمنٹ دے ممبر دے سندھ دے کار گزاری سنی ہے یہ جماعت علاقہ ایسا جو گائیں ہوتھے بال فوت تھی کی ہے کوئی ہو سی بارہ پندرہ سال دا ہی بارہ سال دا تے ایسا کب جی کو دھواو دھواو تے لین دے اندے جنازہ کر لے ہو سی وہ سارے وستی حالا کہ مولوی اوکل کو حت مارو خدا دے بندے ایک جنازہ میں آپ پڑھاوڑا لگا یہ میں نے آپ نے شہر دیکھا لے میں جنازہ کو پہلے میں ترطیب شرطیب نصیب بچڑا چار تکبیر ہیں انتے پہلی تکبیر ہے بھئی سنا وستی اللہ تعالیٰ دے درود پاک رسول اللہ وستی تے دعا وستی حضر میت دے تے ایمہ ہے تے ایمہ ہے تے سلام پوری لیند ہاں بھئی تیار تھی کہ تیار تھی اللہ اکبر کرو جی کرو سب ایمہ ہاتھ کی تے ایک چھوڑ لے میں کوئی ایمہ تھا ہوں پکڑے میں کہا جی بچڑا ایک گال وہ اندہ پوتر رہی ہے جاندہ جنازہ پڑھنے دا پہ آم اندہ پیو دا جنازہ ہے میں کہا جی میں سمجھے اندہ کوئی بندہ آندہ پیو سی بھی اندہ تھوڑا جاندہ انتظار چا کرو میں کہا جی میں سے تھوڑی کانرج گال سنے میں کہا جی میں کہا جنازہ نہیں آندہ وال میں ترہ دفعہ کل ہو اللہ شریف پڑھا چاہے پوترے پوتر بارویں کلاس طالب علم میں پیو فوت تھی گئے پوتر ایک کلمہ جنازہ پہ چھو پڑھنے کے پیو کو نہیں بھیج جگدہ دسو پی چھو کے شے بچی ایسا چنگا آپ نے نبی دے حق لی ٹھکڑ ہوتے ہیں یہ مو نہیں خیسو کال قیامت سے جوانتے اللہ دے رسول کو اللہ دے رسول کو ملنے نہیں سے ملنے قیامت اللہ سامنا تھی یہ کریسو تو میرے دوستو اصلاح معاشرہ دے لوڑے اللہ دے نامنو ایسا آپڑے اللہ دے نبی دے آکھے مند شروع کرلو یہ دنیا جو رولے پتے کیوں ہیں ایسا اللہ دے حوالے کام نہیں کیتا ایسا آپڑے حوالے کیتی پہ یہ لے سارا کام اللہ دے حوالے تھی ویسی والا اللہ پاکو کو صحیح طریقے تھی کریسی تا اے نبوت دہا کہ اندے احکام منو اندے منہ دے تے عمل کرو حدیث پاکے اللہ دے رسول فرمائے وَعِذَا تَسَابَتْ اُمَّتِ سَقَتَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ اُمَّتْ مندے کڑھے سی ایک بھائے کوئی ننگے مندے جرے کڑھے دیں تیری ماں تے تیری بینڈ تے لینڈ دیں فرمائے تَسَاقَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ اے مندے کڑھانا لیاں کو اللہ اپنی آکھ دی نظرے چو ڈھا دے سی پہاڑ تے چڑھ پا وہ سیر دے بار آ پا وہ بندہ اٹھی کڑھو سی لیکن کہیں دی نظرے چو ڈھا پا وہ تو اٹھ نہیں سکتا آج اس آرے گاہلی مندیاں تو شروع تھی دی جھوٹ اس آرے چڑھو تے اللہ دے رسول نے جھوٹ تو منہ کی دے ایسا کور دنیا تے کڑھو تے سچ بولا تو پہلے کور بنے دے تَسَا اے اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہ کر سکتے اَسَا اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہ کروں اَسَا مُعَاشْرِ اے تو جلسے تے آئے ہوئے آکے بیٹھے ہوئے یہ اب دنیا تے کر رہے تھے ہی بہہ کے بھی اللہ صحیحہ اگر کور مرے نہ مرتوبہ کرے نہ یہ جلے اٹھ کے تو ویسو شیطان رو سی کھڑو سا تے رب دی رحمت خوش تھی سی کھڑو سا تو بندہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ دے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث مفہومت حجرت نو قسم دی ہے حیک حجرت ہوئے بندہ اپنا علاقہ چھوڑ کے با علاقہ ٹور وجے وَالْمُحَاجِرُونَ مَا هَجْرَ مَا نَحَا اللَّهُ لُجَا حِجرة ہوئے جی ری چیز تو اللہ منع کیتے ہو کچھوڑ دی آسا ہوں کچھ یہتا کوئی نہیں رہتا حون نماز ہے نا یہ اللہ دی رسول ساکھو حکم کیتے ہیں اللہ پاک ساکھو فرمایا بھی نماز پڑھو فرمائے جی رہا نماز پڑھے اندھا کتنا ورہ رتب ہے تجیرہ نہ پڑھے اندھا کے حالے فرمایے نماز پڑھا نہ لکھونے اور نبی پاک دی اک کو ٹھنڈا کرے دا کھڑتے تجیرہ نہیں پڑھ دا توجہ رکھے مارکہ توجہ تجیرہ نہیں پڑھ دا اندھا کے حالے امام غزالی لکھا ہے مائے حالہ تے کاشفج لٹھے ایک کھوتا ایک کتا تے ایک خنزیر اے وی اللہ تے تسبیح کرے دن کیونکہ قرآن کریم لکھا پیئے وَإِمِّن شَيْنِ اللَّهُ يُصَبِّهُ بِحَمْدِ ہر شاہ اللہ تسبیح کرے دیئے کی میں کرے دیئے وہ اللہ کو پتہ ہے وہ فرمائے دن ایک کھوتے جی تسبیح ہے وہ آدھا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعْلَنِي حِمَارًا وَلَمْ يَجَعْلْنِي قَلْبًا اللہ شکر ہے میں کو کھوتا بڑھایا میں کتا نہیں بڑھایا اللہ شکر ہے میں کو کتا بڑھایا سور تے خنزیر نے بھی بڑھایا تے خنزیر کیا دے اللہ تعالی شکر ہے میں کو کتا نہیں بڑھایا میں کوئی نہیں بڑھایا ایسا آپ اسی فیصلہ کروں جب ایسا کتنے حضورت حضورت حکام دکھڑ ہوتی ہے اللہ دے رسول فرمایا مَا بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ تَرْقُ السَّلَا فرمایا مسلمان تے کافر دے وچالے علی جری پول لے نماز کو چھوڑا لے مسلمان پڑھا کڑھا کراڑ چھوڑی کڑھا ہون اسا پڑھتے کھڑے ہیں تے مسلمان آلے پاس رہ لے کڑھتے ہیں تے چھوڑی کڑھتے ہیں تے کراڑ آلے پاس رہ لے کڑھتے ہیں آج کائے کو جو آقبلالہ نماز شروع کر چھوڑ پتے کیا دے ہاں پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تو فیق دے وے تے ٹکر کھاڑا ویستے کڑھا ہی ناکی ہاں کھا سوں اللہ تو فیق دے وے ٹکر ویستے سارے اتوگوہ کو ڈھیڑھلا کے آیا بیٹھو سی اسا این موقع تے ہیں کھڑی ہیں میرے دوستو یہ یاد رکھو اللہ نال تعلق تے رسول اللہ نال ایمے ہوئے جو نماز چھوٹ ونجھے بندے کو آرام نہ آوے ہونا ہی میں چاہیے دے لیکن یہ سارچ کوئی نہیں حدیث پاکش ہے کہ جیرہ بندہ اشاہ دی نماز پڑھ کے سامپا ہوئے تے والا فجر دی نماز اٹھیک پڑھے فرمایا اشاہ دی نماز پڑھنال ادھی رات دی عبادت دا ثواب مل دے یمیں ادھی رات مسلطے کھڑو تا رہی ہوئے تے فجر دی نماز پڑھنال پوری رات مسلطے کھڑو تا رہی ہوئے اشاہ پڑھ کے سامنے والا فجر اٹھیک پڑھے فرمایا دی رات عبادت دا ثواب مل سے آج جیڑا بندہ میں مولی صاحب رزق تو پریشانہ میں نے رزق کو نہیں تھوڑی دعا کرو اللہ صاحب میں نے تے کوئی رزق کھولیا او کو اکو فجر دی نماز لے پڑھ دا ہوں دے او نہیں پڑھ دا کیوں فجر اللہ صاحب اٹھے اعلان تھی نماز لے پڑھ دا ہوں دے حل میں مسترزے کن میں نے بندو تو آج جو کہیں کو رزق گھٹ گیا ہوئے کہیں رزق دے سوال کرنا ہوئے میں تو کریں میں کو رزق دینا ان والے رسج ابران تو پہلے رزق تقسیم پیا تھی نہ ہو دے تو بندے کو چاس دن نیدر شیطان ڈیویندہ ان سے ملے کیے بندہ اصلاح معاشرہ آپ سمجھاوے بھی جا میرے دوستوں میں ایک گالتوں کو بھئی سمجھے نا حل میں مستغفر کہیں بندے آپ نے گناہ وہاں کو ماف کرا کہتے پاک صاف تھی اے الانی فجر لیتی نا پیا ہوں دے کیش ہے معلومات کو ایک کی سال سنگتی ہے سو کو ایک دیوار فجر دن نماز پڑھائی ہے سو منے سو حیران تھی سو فجر دے بعدی میں سیج کو دیکھیں میں آکے واہ بھائی واہ بڑا سونہ ویلائے بہن چاس دویلائے میں تا آجی نیدہ پیا او اٹھا ہی کوئی نہیں آئی فجر دن نماز اوڑو کلترہ دفعہ بہ 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 بڑے سونے ٹیم تے اٹھایا بے یا ایک اصدہ میں اٹھوڑا چیزیں میں دے ویلات بندہ دیکھیں یہ پتہ ہی کوئی میں ایمیل اللہ رسولی کرین دے کیری جاتے کھڑے میرے دوستو یہی ایمان دی طاقت تھی ساکوں آپ نے کھٹڑے تچا کے مسید نینے دینا او طاقت قبر تچا کے جنتی نوے نے دی یہ پکی گاہ بھائی میں کھڑا سو ہک تھلی ہک کار در پیتا نہیں چڑھ سکتا تھے یہ پہاڑ چڑھ سی اٹھنے رننے بورے رننے یہ چڑھ سی یہی ایمان دی طاقت تھی قوت عیسیٰ کو مسید نینے ہو یہ عیسیٰ کو قبر تھی جنت نہیں سی بہ 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 میرے دوستو اصا ہمیشہ راون دنیا دن ہے اصا ایک وقت راون ہے وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرُّمْ وَمَتَاعُنْ اِلَاحِينَ قرآن ہے ایک وقت تک راست ہو ایک وقت تک فیدائی ہوئے آج دنیا دے اوہ رولا ہے جو دنیا دے پچھو بھین دا بھران الخطم ہے بھران دی بھینڈن الخطم ہے حال اے ہے جو پیو مان الگھر الا بول کوئی نہیں تے فیس بک دے اوہ تے پانچہ ہزار دوستیاں بڑیاں پیان نمونمتت جن پہاڑولت تھا میں نے تھا پانچہ ہزار فرنڈ زن تھے سکے بھران البول جوال بندے راہ ویندی کو اکسی بی بی کوئی مدد دی لوڑ ہے آپڑی بھینڈن اللہ اللہ بول بندے یہ شیطان دی پٹی دنیا چڑے کھڑے آج شریعتنا المزاق نہیں تکیشے میرے دوستو ایک گاون سنن وستے بندہ ساری ڈیوارے کان دے وچ اوہ مصیبتاں وڑا کے کھڑوتے اللہ دے رسول کے فرمائے 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 نہ کہا کوتا نہ کہا کوتا معلومات ہی کوئی نہیں گھر ٹیویاں رکھ کے لوگ بیٹھیں فلم آنے دے کہا ہے زمانے کہا ہے دے گھر ٹیوی آوے آتا سارے محلے لوگ کوئی نہیں دے دھیان اے تھا کوئی بیمان دا پوتر ہے سب گھر ٹیوی لوائی پیئے ہونے جاہے دے گھر کوئی نہیں لوگ گھرے دے یتیم مسکی نہیں ٹیوی بھی کوئی نہیں اب اٹھے تھے کرو دے سارے میرے دوستو اے حال ہے میں بڑا اللہ دا شکر کرنے اس آرے گارج کتنے نسلیں کل ٹیوی نہیں پیان دی تے نہ آ دی پیئے تے نہ انشاءاللہ آسی یہ ٹیوی نہیں ہے ٹی بی ہے شیطان نوی پٹی پڑھیں دیا کہ بھئی خبرانی ٹھے کر ہاں جی میں تو وزیر آزم پاکستان لگا بیٹھا ہوں تہرے بغیر چیئرمیل سنت منتخب نہ تیندہ تو خبرانی ٹھے کر یہ رہے خبران دی مسئیبت دیکھنے بھی اخبار لوا جگا رہا یہ کیوں آپڑے بالاں کو برباد کرناستے بیٹھے ہیں ٹی وی دے ہوتے ساری ڈیوار جیرے ڈرامے میں کوئی ایک سنگتی انڈہ سندہ پی آئی بھی آج کل نویں ڈرامے شروع ہیں انڈہ دکھیں دن بھڑویا سالی تیاشک تھی اکڑو تے ڈیر آپڑی بھجائی تیاشک تھی اکڑو تے لاخ لانت نہیں معاشرے دے ہوتے جیرے یہوں دیکھو بیٹھے ایسا اے تربیت اپڑی اولاد دیکھ رہے دیں بیٹھے ایک آل سمجھے تے سمجھے دے بیٹھے میں انڈیوار ایک بندے کو دیکھال کی تھی اجیب بچلا نماز تے پڑھو نماز تے ایسے ملے کپڑے خراب ہیں بھئے اکوا کہ آ ولی میں تے جلو اچھا چھا میں کپڑے بدلی آوا ولی میں تے ونجل وستے کپڑے بدلی سکتے نماز لے میرے کپڑے خراب ہیں کہ جواب دیسی بندہ اللہ کو کتہ پہنچ سی اور پھر وہ فوت تھی ونجھے بھرا سمجھے دے یکی جری مراز جداد تقسیم ہے دییاں کو تو اب بے جہیز لیتا نہیں بنا جی جلے شدیتیاں سے ہوتھی گئے میں دو ایک بندہ آیا ہے مولی صاحب مسئلہ میں کہے جی پوچھو اشاری آکھے بھین کو اب بے حصے دیڈیتا آئی تریاں بھینیاں کو اپنے دییاں کو اب با دے گیا آئی سے ان اب بے تے فوت کی تے بات آتے ہیں شاہ کو حصہ دے ہو میں کہے جی اب بے اگر دیڈیتا آئی تو آدھا ہی ساتھ آگو تے انہوں کو تو بالت نہیں منگنا چاہتا لیکن گا لے تو بھین دے اگو بے اکی مرے کو پوچھے اوکو سادھا میں اکی صاحب ہوتا پرنی پتری میں کہوں کو مسائلہ دے نال سا دیا میں میں تھا پوچھ سا دعا تو تو فیصلہ وال کرے یاد رکھو ہیک دا سونکے بندہ فیصلہ نہ کرے لکمان حکیم رامت اللہ اپنے پوتر کو آکا بچڑا معاشرے چنگا رامنہی تا پیو دی نصیت دل تے لگ گن وہاں کے اببہ کیڑی وہاں کے بچڑا ہیک بندہ تے دو آوے نا تیمہیں اپنے آکھ دا ڈالا کٹ کے تیمہیں اپنی تلیت چاہی کھڑو تا ہو آکھ بے گا دے آکھ دا ڈالا نکل گیا ہے اے فیلانے بندے میری آکھ پٹ سٹی ہے این دو ونجت میں کو بدلہ گھنا دے وہاں کے اتبار نہ کریں جب تک ڈو جے دی نہ سنیں ہو سکتے گال ڈویں سننا چاہیے دن دو ہاں پر سننا تا گال پوری ہو میں ان کو کہا تو آپ نے بینیاں گویں جو ٹھیک ان دی کوئی نانگ تے آئیو مولوی دے گو اس تھیوں نے آئیو عزت دار اتری یہ بینیاں گو اندران دے خامدہ دنال ساڈ آیا سارے دارلفتہ بہ گئے اور پچھنی آئیاں بیٹھیاں میں پچھا بی سارے خامدہ دنے سارے بالینے سارے بھرائے ہاں مولوی صاحب کو اپنی جداد دے حق حساب کر لے سارے امی فوت تھی گئی یہی پہلے سارے اب بھائیوں فوت تھی گئی اللہ بخش لے میں کہ جلے تو آکو تو آرے پیو حصہ دے دیتا تو والتو سا کیوں منگ دیئے وہاں کہا مولوی صاحب کوئی اڑا حصہ دے دیتا پھر آم آکے اب بھائی تا کوئی داج دیتا نہیں بھینا کہا مستاذ صاحب اے ڈاج دے مانتے جداد دے مانتے ایک کشہ ہوں دیئے میں کہا اونوے لے سمجھے یہ بھرا مسئلے کو تیل لے کھڑے بس یہ دماغ خراب ہے میں کہا کہا اب بھائی ڈاج لیتا آئی جہیز لیتا آئی جداد تنس لیتی اونو آگا نہیں سہی یا بیدہ لکھا رو پیدا سماری نا گناہ لیتا اسے لے اللہ حق نہیں بڑھ دا اونو کابو تھی ہوئی نا حصے دو دے میں کہا کہا تیڑی شادی کائیں کر رہی ہے مالے اللہ نے نہیں نہیں میں دی بھی اب بے کر رہی ہے باپ بے کو اللہ بہش گئے ہوں آپ کر رہی ہے میں کہا تیہ کوئی پی اترے کشہ دیتی ہے میں نہیں آگا جی آپ بے ہر شہر چاہیتے کیتے ہیں اندھی زال کو حصہ لے کرتا یہ کچھ سونا گناہ دیتا مکان پا رہتے نہیں سی کو میں کہا کہا تو آدھا حصہ ہی تھی کیا بھرا صاحب اونو دے تھا اکھیانی کلیں مولی سے بھی کہ مطلب ہے میں کہا شرم تھی حیاء کرنی چاہیتی تو آپ نے بھینی دا حصہ کھانے نکے بالان دا حصہ کھانے اللہ دا رسول اللہ پاک قرآن اچھ فرمین دے ان اللذین یکلون انبال الیتام ظلمہ انما یکلون فی بطونیم ناروں وسیسلون سعیرہ کے جیرہ بے دا حق کھان دے اے حق نہیں کھان دا جہنم دی بھا آپ نے ڈڈڈڈڈ بھرین دے اور اللہ دے رسول فرمائے من اخذ شبرم من الارض بغیر حق یتوک اللہ یوم القیامت سبارزیم صحیح بخاری دی روایتیں فرمائے جیرہ بندہ ہیک گٹ زمین بے دی ظلمن کھا بین دے اللہ سات زمین دا تاوک بڑے سی اے جا کوئی پجالی آدھیں ازا ڈان دی کی چیچ پہنے کوئی تاوک آدھیں سات زمین دا تاوک بڑا کہ ہن دی کی چیچ پہنے سی ہن دی گردہ نہیں پہنے سی سارے پاس کری مشہور ہے سب ڈاٹھیں ہاں دے دنگے بننے ہونے سبحان اللہ ڈاٹھیں اسمان تمہوں اور لوا کے بیٹن میں دنگے بننے رکھ بھئی دا کیا مطلب ہے بھئی طاقتور بید حق کھا گئے انسی اللہ دے ہاں سارے بندے برابر ہیں قرآن کریمہ دے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاعِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اے لوگو حکبی او آدم تے حکمہ اما حفوہ دی اولادی وے اللہ تو اکو حکبی او مائچو پیدا کیتے لیکن تو ادھے قوم جرے مختلف ان او حکمہ دے سنیا کو واسطہ ان جو ایسا حکمہ کو سنیا سگو او عزت احترام مستن ان عزت اوہ جاندہ تقوی زیادہ ہے اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اے کتھا ویسے انسانِ مسائل کتھا ویسے انسانِ معاملات سکیڑے ناچتے گئے کھڑے ہیں اور میرے دوستو شادی دے ہوتے لوگ کہکرے ہیں اے خسرے تے نٹوے تے ہیجڑے تے خدڑے تے انا کو سلا کے او سب سارے نچو اللہ معاف کرے میں دعا دے نا ہر دی دھی دا گھر واسپ ہوئے میں کوئی بددوئیاں نا لے دا پلوتے نا لے دا میں دھیاں بینیاں رکھا نا لادمیاں میں خاندانی بندہ میں پلوتا نا لے سا لیکن اے میرے نال تھی دے اے میں قسم چاہاں تا کوڑ نو سی اے موبائل میں دی بعض اوقات ہیک نی دے ویچ بارہ بارہ پندرہ پندرہ بندیاں کو علیدہ علیدہ مسئلہ سمجھے دے اے جیرے رننا کو طلاقہ نہیں تھی کھڑو تا ایک دی بار میں گھروں نکلا اوہ ایک بندہ سب طلاق دا فتوہ چاہی کڑا فلانے کو لکھوا ہے اسے لیکھو ٹھیک ہے میں ایک جی ٹھیک ہے اجی مو اور طلا دو قسم ہے میں نے اکھیاں جو ہنجوں آگا اسے لے بیار اسی وجہ کو البندہ مولوی بڑھائی جو انہا کام آنتے دسخط کرے سی جیرے کام کل اللہ دارشی حال میں دے پھر حال میں دسخط کی تے درجل درجل فتوے بعض اوقات ایک دیواری دینے تے جہندے جہندے طلاقہ تھی انہاں سارے کو لیک گال میں پوچھ دا میں ایمان نلدس اے شادی تے اے خسرے نچوے ہیں نہیں اے محفل موسیقی تے گاوان تے اے خوش رہے شلہ سہریاں والا خوشیاں مناؤ تے اے لوگ کی تھی ابھی جیہاں صاحب شادی خوشی جو ہی میں بال چھوڑ شکری میں کر رکھے دیں دے میرے دوستو تو آڈے اس آڈے پیو ماد رشتے چل گئے کیوں وہ نیکی دی بنیاد رشتے تھا آج اس آڈے یہ مصیبتاں وڑیاں کھڑو تھے انت رشتہ ٹور نہیں سکتا چھیمہ ہی نے رشتہ نہیں ٹور دا اوہ مولی صاحب حق حساب کرنے ہو اوہ تھانے رپورٹ تھے پیاجین تھی اپیاجون تھی اپیاجون تھی اے سارے گناہگاری لکام کر کے کھڑو تھے انتی وجہ اے ساکو اوہ حیابی کوئی نہیں جیرہ حیدہ اے ساکو اللہ اللہ دے رسول سکھایا ایسا کیڑی جاتے گئے کھڑے میں تو اگر گالا کھا انہوں نے توجہ رکھا شادی چھین شہیان دے نہ آئے ستویں شہ شادی کوئی نہیں شادی دو فارزن ایک واجبے تے ترہیو سنتا ہے یہ رہ دو فارزن ہوں دے جو پہلا فارزے ہے ای جاب قبول این بچڑی ڈیتی تی اون گدی ایک وادنی جاب قبول نکاح کوئی نہیں ہوں دا نمبر ڈو ڈو جی کہشے فرض ہے کم مز کم گھاٹ تو گھاٹ کتنے گواہ ہوئے ہیں گھاٹ تو گھاٹ ڈو ہوں دو اداری ہوئے ہیں گھاٹ تو گھاٹ ڈو ہوں نکاح تے زنہ آج فرق تھی اعلان ہی آئے اندھا ہے اندھے بغیر نکاح کوئی نہیں تھی دا مرکہ میں نے پاس توجہ رکھا ہے اندھے بغیر نکاح نہیں تھی دا ڈو فرض تھی گئے ہونہ ایک واجب ہے واجب کے نا حق مار دیونا واجب ہے آج دا دوری تا حق مار ایک گھوٹ اتنا خاص اگے نا اتنا زال دا حق مار کھاون وست بیٹھے حق مار واجب ہے سورت نمبر تہتی سورت حضاب پارہ نمبر باوی اللہ صحیح فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی از واجم ماہ حق مار واجب قرار لیتے ہونہ حق مار تا ہے واجب تے آج کل لوگی کے کتی کھڑو تے زال کو اکسا ناک مار بشک چاہو اکسی میں بشک دیتے نا اون شودی کو پتا بے میں کتنے ہیں دی مالے کم نا اتا نا پتا نا پوچھ نا داس نا دیونی نا گھنے نینچال بے جان چھوٹی باف تیگی این ماف کوئی نہیں تھی دا بے مافے 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 این ماف نہیں تھی دا ہوندہ اے اون ہو جی مافے ایک بندہ کو آ کھنے والا دا بندہ بد نظری تھی بھی تا توبہ کی تا کارچا کہنی ماں بھیلتے نظر پو بے توبہ کرے وہاں کہا ٹھیک ٹھیک ہے سمائے توبہ کرے اون روز رنہ تاڑے تاڑ کے اون کو آخر توبہ 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 اے چنگی توبہ اے توبہ نال تا مزاک ہے اے سارے مار کے انہیں ماف کہنے انہیں ماف کرنے اون شودی کو پتا ہی کوئی نہیں جو میں مالک کتنے دیا او میری ملکی آتی این یک کشہ کوئی نہیں ہے او خدا دے بندے حق مار ماف تھی دے ایک طریقے نال او طریقہ کڑ ہے او جتی پیسے انچاؤ تے آپڑی بیگم دے تلی تے بھائیں تے رکھو او کو آکو اندھی توب مالکیں اندھے بگے بھورے کالے چٹے دے توب مالکیں ایکو بھا میں بھا چھ ساڑھ سٹ بھا میں اندھے فقیر کڑے کالے چور کڑے بھا میں بھکا سٹ اوندھے بعد بیگم ولا ڈیو نے چاہ تا ماف تھی بیسے یہ ہے مافیدہ سلطریقہ جو آگلے کو پتہ توب میں کیشے تھی مالکہ ایک بندہ میں کوئی آکھا لگے ہوں کہ مولی صاحب ایمیں جو کر رہا ہوں او ولا کملی ہے جو ڈیسی میں کو او تا کھا ویسی تا ماہ کے جلے کھا ویسی تا تا کو کھایا آگا تو انتے نانگ بڑھ کے بیٹھ رہے بے میں کھا ویسا او شو دی شرموکہ شرمو ماف کربان دیئے پڑھا ہے گھر آئی بیٹھیاں ماں چھوڑی بیٹھیاں پیو چھوڑی بیٹھیاں بین بیرا چھوڑی بیٹھیاں وطن چھوڑی بیٹھیاں او شو دی شرموکہ شرمو ماف تا کریں دی ماف تا کوئی نہیں تھی دا اینی ماف تھی دا جی میں توسا ماف کروائے کھڑے میں قرآن کریم دیا آیا تے علماء بیٹھے نے پوچھو چھو میں کور مارا اللہ دی مدد لگی ویسی میں تو قرآن کریم لکھا پی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسِي بِهَا عَوْدَيْن مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسِي بِهَا عَوْدَيْن بندہ فوت تھی ویسی حق مار نڈتا ہو اسے دین قرض ہے یہویں جہداد تقسیم تھی وردہ ویلا سی پیو دا حق بادج مادہ حق بادج مِن تے بھرا دا حق بادج اولاد دا حق بادج پہلے حق مار کڑ کے زال دی تلی ترقی بے سی مِن بَعْدِ وَسِيَّةٍ يُوسِي بِهَا عَوْدَيْن تے آج ایران دا حق مار نواز تکھڑو تی تے نلاز رہ تھی ویمار کا ظالم ہے او مسالہ او خامت جرا اپنی زنانی تے حد چیند ہے اے یاد رکھو حدیث پاکی چاہ اللہ فرمایا ہے رسول اللہ دی زبانی حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے اجیڑی تیری زالے اللہ فرمایا ہے مَنے دے طرف تیرے ہاتھ جڑتا ہو یا کہہ دیئے مَنے آپڑا کہہ دی تیرے ہاتھ جڑتا ہے تے تُو اِنِنَ الْكِلَا سَلُوكَ رَيْنَا مَنِ قِیامَتِ لِوَرْحَقِ حَقِ سَابْ گِنْسَا ہونے جو مرضی ابھی کرو مَنِ حِرَانَ اجزالیاں دیو تے ظلم تشدد مار تے کوٹ یاد رکھو علماء نے لکھا ہے بلکہ سائنس اور حکمت دے بھی تحقیقیں کہ جیرہ بندہ زال نہ لڑ کے وہ کو مرین دے اپنی عمر گھٹین دا پیان دے اللہ میں واقعا تو پہلے مارو ایسی ایک لیار شوگر دا مریض بلٹ پریشر دا مریض فلاں فلاں یہ مرضاں تو پتہ ہے موت بندے دے کیونے نیڑے آن دیئے اے جمعہ دے خطبی آیا حدیث سن دے ہو سو اللہ دے رسول فرمائے اَلَا وَإِنَّ النَّفْسَ لَنْتَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَقْمِلَ رِزْقَهَا کہ ترجمائی دا کہ اُن وقت تک بندہ مار نہیں سکتا جب تک اُنہ رزق پورا لاتھی وے اجی میں کوئی لون من ہے میں مرچا کوئی نہیں کھاونے میں گھیو کوئی نہیں کھاونہ میں کوئی شاہ من ہے کیوں اے موت دے نیڑے تھی نا ویندہ ہے ہولے ہولے رزق بند تھی نا پیس کوئی بندہ سوچے تھے صحیح تو زالیاں تے ظلم اے اے اندھا جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لے آلی وَأَنَا خیرکم لے آلی لوگو چنگیں بڑھنا چاندے ہوئے وَلَا فرمایا چنگا بڑھنا چاندے ہوئے اپنے گھار اللہ چنگے تھی سبحان اللہ آج لوگ زالیاں تے لطیفے بڑے دن تے سہیلیاں دی وَا 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 جے جے کار تھی دی پہی ہوتی ہے میری دوستو اپنی زالنا المحبت کرنا سکھو راہ وین دی لے زالنا نہیں کرنی ایک بندے میں کہا کہ مولی صاحب اگر چلو ہون میں تو کوئی سمجھا ہوں بہرحال میں تو درد دل لسانا پہ میری دوستو این وجہ تو اسا کو کوئی سوچنہ چاہید ہے بیویاں کو ماران دا حکم قرآن کریم ہی نہیں لیتا اللہ دا رسول ہی نہیں لیتا یہ جہاں ماران دا لفظ قرآن پیئے نا تے مصالحین دا تے باہر ٹونکے تے جیہا سب دلیل ہے اون دلیل دا ترجمہ بھی لکھا پیئے کہ وزر بورنا اطلاق ہے یا مطمقید ہے او کوئی کانٹ دے ہوتے کوئی تھوڑی باڑی تھپ او ہی سمجھا ہونے ممجھا ہونے دے بعد واندے جہاں نشان ہی نہ کھڑو سکے مو تے تے چاٹھے ایک ہی تھے کوئی نہیں اے غلط چیزا اندہ اللہ دے ہاں پوچھ تھی سی میں نے دوستو میں ایک جملہ تو ایک سمجھاؤنے وستی آدھا یہڑا بندہ اپنی زال کو مریند ہے اندہ جماعترہ اندہ دھی کو مریند ہے جیسے کرنی ویسے برنے اے پکی گال یہ جہاں میں نے مسئلہ آمین نا اے ثابتو آدھا ایک کم ضرورت ہے مولی صاحبہ تھوڑا مسئلہ کر کے سمجھا ہوا اے جماعترہ سادھے کو جہے زیڈتہ سے دھی ویڈتی سے اوہ اندہ بیمان میری دھی کو مریند ہے اندہ تو پوچھتی رہتا ہے اپنی زال کو کٹائی اوہ اوہ پرائی رن دے آہاں نویسن آج تے کوئی سمجھا سی جیسے کرنی ویسے بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزق بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ سارا کتنے ویہاں ساو تھی اندہ اگو آب ایسی کھاتا میں نے دوستو اس وقت بیویانا چنگا راوان سکھو یاد رکھو چنگا را سو رزق کھل سنے اللہ رسول تھی حدیث پاک کل ثابت دے کہ بیویانا البندہ چنگا سلوک کرے اور کوئی بندہ شدہ اپنی ارزان رانا چنگا سلوک شروع کرے اے سارا مارکا او جی انگیا گزرا معاشرہ ہے اے کیا دن اے تران مرید تھی اکڑا سب ران تلے لگا کھڑے اے سارا ایک شگیر دے اللہ اندہ بھلا کرے اوپر نی جا اوہ انزال جو آئی ہوں دی اوہ گھدی بین دے اوہ اندھی کھڑکی کھولی گھڑی دی تب بازال کو بلھایا ستا اوکو سارے آنکھ ہیں اے تیری ران دے ہاتھ کونی ہیں کپے گئے توران تلے لگا کھڑے اوکو سارے بھلا کھڑکیاں کھول کے نیدہ کھڑو تے اوہ آپ کھڑکی نہیں کھول سکتی کار دی شوتے جو کھولی ہے چاہ کھڑکیاں اپنی زال دے گو تا کیڑا کا ہر لہے پی ہے کیڑا رولا پائے گی ہے کہ کوئی کرونا تھی کیا بھی کہتی ہے نا خام خاتے اطراز تے اے بندہ کھڑکا ہیں گن ونجا اکسن واہ بڑا سیان ہے اچھی ریج ودہ ہے لاکھ لانتیں تعلق تجرے بغیر نکاح دے ہوئے میں کوئی قدیث تنہیے میں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اصحری ام المؤمنین حضور پاک سلام دی زوجہ اور بیوی اٹھتے باون لگیاں ابو دعود شریفی لکھا پیا اٹھتے بہنن سکتیاں اٹھ تھوڑا اچھا جی آئی تے حضرت صفیہ بہنن سکتیاں حضیث پاکے چاہے اللہ دے رسول اپنے گوڑے مبارک کو اٹھ دے ڈھیٹنا لائے تے آکھا صفیہ اتھا میری ستھلتے پیر رکھ تے اٹھتے چڑھ بہنن میں آکھے پرانے دور دی کار دی کھڑکی کھولن نہیں نہیں سمجھے کار دی کھڑکی کھولن نہیں خدا آتے کوکہ آکھے پتہ نہیں کتھا سوچ کی ایک کھڑوتی ہے زالنال چنگا ہوئے تا خوش تھی وہ جو حق نکاح اچھ کھڑوتے میرے دوستو ایمیں وط پیو ما دا حق بھی ہے آج کل عوام جتنی ولی تھی سی اتنا پیو ما انہ کو کملے نظر آسن اے معاشر دی بیوکوفی دی انتہائے چھوٹے لا پیو ما سی آنے ہیں ہون یہ جو وڈا تھی کہ اب بے کو کڑھا پتہ لگ دے اببا شہدہ جی میں کمل آوے تو تو اببا ہو رہے سبحان اللہ ما کل دی سی آنی تھی ردھے پکج گھتے پانی سنو اللہ دی رسول دی حدیث مشکات مسلم بخاری حضرت عمر فرمین اللہ دی رسول فرمائے قیامت دیلو نشانی آئے انتالی دل امت ربتہا وانتر الحفات العورات العالا ریا الشائیت تاولون فی البنیان نمبر ایک نشانی انتالی دل امت ربتہا لفظی ترجمہ ہے کہ نکرانی اپنے مالک کجمے سی کیا مطلب قیامت تو پہلے دھی گھر اچھ مالک ہو سی تھی مادی ہے سی یا نکرانی علی تھی کھڑی ہو سی پوتر مالک ہو سی تھی پیو نوکر تھی یا کھڑو تا ہو سی ایک آل ہے تک قیامت دی نشانی پوری تھی کھڑی ہے انتالی دل امت ربتہا وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُلَاتَ الْعَالَّ رِعَا الشَّائِتَ تَطَوَلُونَ فِي الْبُنِيانَ بکریاں چرے سن دھیارت چرے اپنی اصلی قوم لسے سن شہری چاہ سن لمبے گھر بڑے سن تھی قوم بدل لسن فرما ایک کیا مطلب نشانی ہے یا جی سارت پوری تھی کھڑو تھی ہے آج ایسا ای معاشر دی ناج تھی پہنچ چکے یہ حال ہے سن پیو تھی ماد ٹکے دی وی قدر کو لی سارے پاس ایک بندی عورت شو دی نے گول 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 پوتر واسطے زال گے دی یعنی نوہ گولیس آدھن نوہ ایوے نی لپ دی ماد جوتیاں گسیج ویندیاں ٹور ٹور کے او جو اندھا بال جمع او دی زنانی جو ایو خداو کو ہدایت لے وے او اپنی ساسنال روز اپنے مسالے دے کان بھرے تیری ماں ایوے تیری ماں ایوے تیری ماں ایوے اپنی ماں ہوں دی آپے زمزم دی دھوتی ہوئی تی مسالے دی ماں سارے ہیں تو گندی اور ایک دی وار آ بیٹھا ہے ران دا پڑھا لکھا ہویا مولی سیب میری ماں جیلی ہے نا بھائی اصل میری بالان دی دشمن نیدے میں سے کچھ تویز لے میں میاں کہ میرا پتر بیوی دے آکھیں مہننے چاہی دے نیزت کرنی چاہی دی نلاستے نیدے بیٹھے زال دے پیرانتے لے کھلا ہوئی میاں کہ ماں دے پیرانتے لے جنتی بھی پتہ ہوئی اور خدا دے بندہ ماں ماں دشمن نیدے نہیں سہاں میری بال کو میری ماں مٹی چٹوائی ہے میاں کہ میں تھی نہ سکتا ہوسی کوئی گاہل ہوسی نہیں مٹی اللہ انگلہ اندھی ماں میری ماں اندھی مونج لیتی ہے مہرحل میں وہ کو بڑا سمجھا لکھا پڑھا کہ وہ ماں تو بھیجے ماں فی مگوئی سوانج میں کہوں نے ایک دیوار پوچھ بے اممہ ایمیں گاہ لے ماں تکو ریٹھے ناکہ میری زنانی ریٹھائی رولا پایے سیا آکھیں اممہ ماں ریٹھائی تیری مٹی اللہ ہاتھ تھی تیتا ہی میں میری پوتر دے مونج لیت ماں کہا ہا 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 پوتر مٹی اللہ ہاتھ مٹی میری ماں نے میری پوتر کو چٹھوئی ہے اکھیاں کل اندھا تھی اکھل بانتھی اکھل بانتھی میری دوستو پیو ماں دا حق ہوند ہے وادن پرانے پیو ماں چنگے گڑی پرانی تھی ونجے فضول سپیکر پرانا تھی ونجے اگلے بھوکاس لٹنے موبائل پرانا تھی ونجے اگلے ونجے یہ شے پرانی گندی پیو ماں پرانے چنگے اولڈ is گلڈ اے پرانے چنگے پیو ماں پیو ماں ہو دن ونجے آکھ دن ونجے آن دیا کھانن کہ مینا بھرا ڈٹھا راہ بنجی بھامیں دور ہو بھی گندہ پانی نہ پی میں بھامیں نور ہو بھی غلط کار عورت درشتہ نہ گھننے بھامیں حور ہو بھی پیو ماں کو غلط نہ کھیں بھامیں لکھو نہ دک کسور ہو بھی پیو ماں پیو ماں اینے آج تائیں اپنے پیو ماں کو بجے مارے تے پوترا کال تینہی باز جمسی تو تیاری کر رکھ جو تینل کے چیزی مسلمانوں یہ مسجد ہے یا کہا دا گھار ہے یہ میں مسجد ہی بیٹھا میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے پی آدھا اسی سال دا ایک بڑھا ہو سی اسی بھی پنجتر سال تو اتے ہو سی میں دو آیا ٹور نہیں سکدا سوٹی تے چنگ چنگ کے شودہ سا دو آیا مولی صاحبہ میں پرچہ شریعت بڑھا دے فتوہ لکھ دے جو میں اپنے زال بال کو حصہ کو محروم کرنے میں اوکو بہہ کے سمجھایا میں کہا چاچا تیرے بالا میں ہونے جرم کیتے ہیں انہا دا کوئی حق حساب کر کوئی تھانے ریپورٹ کر مولی دے پرچہ شریعت نالکام نیوی بڑھدہ لیکن انہوں کو حصیاں تو محروم کرنا اے غلط کا حال ہے اے اللہ دا حق ہے اللہ دا حق نکھا باقی تنل کیتا نے یا مافی منگن یا اللہ گھنسنے لیکن ان کو محروم نہ کر اوہ انہوں کو آیا کہا نہیں مولی سے انہوں کو لکھ رہے انہوں گناہ ہے حصے کو محروم کروں اللہ بھا میں آپنی ران چھوٹ ہوئے فیدہ میں سمجھے دا بیٹھا تھے اتنے تک یا بزور گئے اللہ بھا میں اللہ دی مدد ہے یہ اوہ آ بڑا ہے دو جھا میں ہون تیلے چھوٹے ابھی ہیک بڑھ دے تو جہاں نہیں چھوٹی یہ دو جھا آگیا یہ آہ ہون کام تا پورا ہے اوہ ہائی سب تو ساکھی میں تشہ جیے میں ہی میں ٹپ دا پیام دے میں ایک چلے مولسا کو ملہ منجا اے جی ٹھیک ٹھیک اللہ بھا ہمیں دو جھوٹے ہیک بے کو سنجھا رہا دے وہاں کہا ابھی تو یہاں مولوی کے پاس کیوں آیا وہاں کہ میں مسئلہ پوچھنے آیا وہاں کہ ابھی فلاں اوہ گلیوں رانی زبانی چکوا دے تو مسئلہ پوچھنے آگیا بڑا تو دیندار دین کا تھمبہ بنے پھرے سن میری بات جوانی میں تو انہیں کیا کیا کام کرے اپنا یاد ہے آج مسئلہ پوچھتا پھر رہا اوہ تو ہک بیدی شروع کر میں ہوں سوچا بے اے ڈو بھوڑے لڑا میں کہتے میں ہوں کو چاہ پیونا اے کو بہت تلپیو نہیں اللہ دے بندے آپ وہاں کہا نہیں مولسی اے بڑا بھائی ماں اے کو تو میں جان دا میں کہا چاہ چاہ اوہ میڑا مہمان ہے تو کوئی ڈھلا تھی کوئی ہولا حاصل رک وہاں کہ نہیں 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 اے کوئی تب لاؤنہ نہیں چاہی دا اے جلہ جوا نہیں آپ نے پیو کو کٹھائی آپ نے پیو کو ماراس پیو دی کانڈ بھنی از پچی بڑھے تو اوہ جو اے گاہلا کی ہے اے پہلا بڑھا سیر جھکا کے ترومن شروع ہن جو اے دیتھو ڈٹھن میں بہن پریشان تھی گیا مائے کہ اے بڑھے آج لڑ گئے نہیں اوہ کیا کہ رسے میں جو لوجہ وزرک کو لٹھے اوہ روندہ بیٹھے میں ان کو کہا یارتیں خام خاتین دل لکھائیں تو آپ نے آپ نے نبیڑ انہوں دی کامیت پیا بیٹھے اوہ میں کوئی اجرہ بڑھا پہلا آیا انہوں میں کوئی مولی سے بھی کجناک اے سچا دھا پیا اے مقالا میں مل آئی ایک گناہ میں تو تھی آئی باوی سال دی کررکتی جوانی ایمیدی پیو میں رہے گوتا تلے آکھا میں پیو کو کٹ دیتا ہے باوی سال دی پیو کو مارا پیو فوت تھی گیا سو مافیاں منگے پیو دی مار گھٹے یار گھٹے اللہ سی نہ پوچھ ہونو عمر اسی سال تھی اسی چو باوی کٹو پی چکیتی بچے اٹھونجہ سال اٹھونجہ سال بعد رب اللہ بھمیں ایکو آپڑے بالا کو کٹوائیا اے ایمید نک دے پیو ماہ دی زیاد دی اے یاد رکھو یہ رہی اج پیو ماہ کو روین دے کھڑو تنک کال اینا دے بالی نا کو نرو آمین تو ساکہ مولوی کونڈ مار آئی ایسا معاشرے دی اون ناہج دے پہنچ گیاں کہ ساکو پیو ماہ ہی غلط نہ دران دے اے خدا دنا منو جنہ دے پیو ماہ جیندین اے میں ہاتھ بات کیا دا پیرے پہ کے مافی منگو چاہ دنیا چنگی تھی ویسے آخرت چنگی تھی ویسے ورنہ پیو ماہ جہاں دی بھار ٹور گئے نا گھر ہوں والدہ سایہ جو گھار دی حالت کے ہے میں دے والدین اینٹم دنیا تے کوئی دن میں پیو ماہ نا ملنن وینہ ہوں دے میں کوئی قبرستان وینہ پاہ دے خوشکسمت اے عبال اٹھے کو پیو دی زیارہ تھی ویسے فجر لے ماہ دی زیارہ تھی دنیا جرازی کرو تھا اتھا ایک شگیر میں تو پوچھا ہوں ماہ کو راضی کرنا تا زال نرازتی وینہ زال کو راضی کرنا تا ماہ نرازتی وینہ میرے تا کنڈیاں شیر آیا پی اور میں کنتے وینہ میں کہا میں سونا علاج ہے بڑا سکھا علاج ہے جلے سارے بیٹھیاں میں نگو ماہ کو سچا کرو تجلے وکھرہ تھی وانج کلہ وانج زال دے گو ہاتھ بدھنے پہو نہیں بات چا کمرے سے او کو آکھیں اللہ دا نامن یا جو وڈھی میری ماہ خدا دا نامن تو اندھنا تھوڑی ڈھلی رہی کر کل تائیں ایمیں ماہ بڑھنے اج اے ساس بڑی بیٹھی ہے تے تور نو ہے کل تائیں بھی ساس بڑھنے تیری نو آسی اللہ دا نامن جنگی تھی وانج کل تیری نو چنگی ناسی ہاتھ بد کے آکھیں چا پیار نا لرام نا المحبت مودت نا لہا کیس چا میری دوستو میں کیری کیری گاہل تے تو اے سامنے اصلاح معاشرہ تے گاہل کروں اسے آبے دا آبا وگڑا ہوئے اسے آکھوں سوچنا چاہیے دے سمجھنا چاہیے دے اللہ دبکل مافی منگنے چاہیے دیے اللہ دا حق یدا کرو رسول اللہ دا یدا کرو پیو ما دا یدا کرو سب شاہ کرو تے آخری گزارش دین پڑھو ہی سعی تے پڑھو ہی سعی خدا دنا منو لوگوں کو میں دین دےو تے لڑتا جٹھا ہے حکمہ کو پوندہ جٹھا ہے حکمہ تے گل میں پکڑ کے گریبان جو چھکیندہ جٹھا ہے حکمہ تے رپورٹ کرا کے دھکیندہ جٹھا ہے لیکن دین تے عمل کریں دے باؤں گھٹی جٹھا ہے دین تے عمل شمل اللہ کھاتا آج کا لوگ آج کوئی نہیں اللہ خیر کرے سین اللہ بڑا غفور الرحیم خدا دے بندے غفور الرحیم اللہ ہے لیکن اسے اللہ آکھا نماز پڑھ اسے آکھا روزہ رکھ اسے آکھا زکاة دے اسے آکھا اوشر رے اسے آکھا پیوبا دی قدر کر زالبال دی قدر کرے نا دے حق کی وی صرف اللہ دا غفور الرحیم علی آیت تے کو لیس دی ہے بھے یک کے آیتاں کو لے تو اندھا تیا بیٹھے بھے یا کئی شنی ڈس دی تو سکھ گزارہ کرنا چاہیے دے اگر تواری حق کی کوئی گال غلط تھی گئی ہوئے تو انتے معاف کر دی ہوئے لیکن میرا درد دل نہیں دی گال پہ توک کی تھی تو انتے عمل کریں سو انشاءاللہ آپ ہی پڑھو دین اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ اللہ دے ناملو اپنی اولادوں کو پڑھاؤ میں کوئی فخر علی گال نہیں پیا تو میں اللہ دے شکر ادا کرے دا میں سو فیصد دنیا دار بندہ ہم چھوٹے لازم مالویاں کو لیکھ کے نفرت تھی دی اللہ دی قسمیں گٹے توچھے ستھن رکھانے لئے میں کوئی تکلیف تھی دی گٹے توچھے ستھن رکھانے لئے بندہ کوڑھا ڈس دے سیرتے ٹوپی رکھو بندہ تالے بھی لگ دے یہ دماغ ہے اللہ رحمتہ نازل کرے میں نے پیو مادی قبر تھی جاندی دعا دا جاثرے میں تو سامنے گاہل بیٹھے کریں اپنی اولاد کو پڑھاؤ دین پڑھے سو نا اللہ پاک تو کوئی آخرت عزت ہندے تاج پہ سی عزت دا تاج پہ سی دین بندہ کو اٹھے کھنے ہوئے آج تو سارے تلے بیٹھے میرے ویسے کرسی لے ہوئے میری بوتھی سوڑی ہے اندھی بنیاد دین ہے تو سارے ہندے اشتہارت نا کونی میرے اشتہارت وجہ دین ہے جاندے کل جتنا دین ہے اندھے دنیا چیزہ دے آخرت اندھے کل وعد کیا ہو سی اج اچھوٹے بال میں کل ایمیں چھوٹا ایمیں بیعکت ایمیں بیانات سننا مولما دے اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ دنیا ضرور پڑھاؤ میں کو نہیں مسئلہ سکول پڑھاؤ کالج پڑھاؤ یونیورسٹی پڑھاؤ میں انکار نہ کرنا میں پڑھا سکول کالج اور ایمیں پڑھا جی میں پڑھا اندھا حق ہوئے لیکن کم از کم اے سیرتے ٹوپی پاک پڑھا اے ایمیں کپڑ پاک پڑھاؤ گٹے تو ستھن اتھے رکھ اسلامی لباس پواک پڑھاؤ کافر دا لباس پاور دی لوڑ کو نہیں کافر دی تہذیب اپناور دی لوڑ کو نہیں بیمان دی ثقافت اپناور دی لوڑ کو نہیں ہر نماز چل اللہ کو آدھیں غیر المغذوب علیم وللزالین اللہ عیسیٰ کو مغذوب تے زالین نبڑا مغذوب یہودیاں کو آدھیں زالینی سییاں کو آدھیں ساری نمازی چلنا تو علیت کی مگدے کھڑے ہیں تکام سارے انہاں لگے دکھڑے رات لے سمدے ولی ویتری چلنا کو آدھیں وَنَخْلَوَ وَنَتُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ اللہ اندھے کل چھوٹ دیں علیتہ تھی نہیں ہے بیزاری دا اعلان کریں دیں جی رتیدہ نا فرمانے مَنْ يَفْجُرُكُ تے اوندھے بعد یاری آئیں سارے وَلَا خُدَا دَنَا فَرْمَانَا لَا تَا خُدَا دَنَا مَنْ لَا دِين پڑھا وَا پڑھے بالانگو دین داری چھ گھنکے وَنجو دنیا چھ عزت ہو سی آخرت چھ عزت ہو سی اللہ تعاقو ایسا کو عمل دی توفیق عطا فرماؤے اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفَرُ اللَّهِ وَآخْرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ